بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام کوئٹا کے صافی برادریوں کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلپ کوئٹا کے صدر رضا الرحمن صاحب کا اور مجھے پتا ہے کہ ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان جو اقتصادی طور پر آپ کو پتا ہے کہ اتنا مضبوط ملک نہیں ہے اس کے باوجود جو کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے جو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور ہمارے وہ طبقہ جو دھیاری دار طبقہ تھا جو مزدور طبقہ تھا جو روزانہ والا تھا وہ اس سے متاثر ہوا ہے اور حکومت وقت کو پتا ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک جو احساس پروگرام جو شروع کیا اور جس کے بڑے دردرس نتائج نکلے ہیں اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی اقدام کہ اپنے ان غربہ کو بارہ ہزار پہ ایٹ ون سیون ون پر جنہوں نے شناختی کارٹ بھیجا نمبر میسج کیا ان کو پیغامات آئے اور ان کو پیسے مل رہے ہیں کوئٹہ شہر میں بھی چودہ سنٹر قائم ہے جہاں پہ لوگوں کو کیش پیسے مل رہے ہیں اس مشکل وقت میں مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہے اور اکیلے حکومت نہیں بلکہ ہم تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور میں نے بھی اپنی پوری کوشش کیا ہے کہ اپنے سلکے کوئٹہ شہر میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کو راشن پنچا سکوں ان کی مالی معابنت کر سکوں اور اس سلسلے میں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا ہوں جو ہمارے میڈیا کے وہ لوگ جو وہ فیملیز جو کوریج کرتے ہوئے ہمارے کیمرامین دوسرے جو شہید ہوئے ان کی فیملیز اور جو وہ لوگ جو اس طرح مجبور ہیں تو رضا اور امان صاحب کے ساتھ مل کر پوری کوشش کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مدد کر سکوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کہ لوگوں کو محدود رکھا جائے میری تمام لوگوں سے اپیل ہوگی کہ دو دن پہلے جو کوریٹہ میں جو کرونا وائرس کے جو مریض تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں دو دن میں تو یہ ہم سب کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسینسنگ رکھیں ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں اور ماسک بھی لگائیں اور سابون سے ہاتھ دوئیں اور گھروں میں محدود رہیں صرف کام کی صورت میں ہم اور آپ باہر جائیں میری آپ تمام سے گزارش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں مرحلہ وار ہم بزار کھول رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈرسٹری کو خان صاحب نے کھولا اس کے اندر انقلابی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیکج دیا اور ٹیکس میں جو چھوٹ دی مراہد دی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا ہمارے تاجروں کا جو مطالبہ تھا کہ انڈرسٹ ریٹ میں جو ہے بینک کے وہ کمی لائی جائے اور اس کو سنگل ڈجٹ پہ کیا جائے تو آپ نے دیکھا دو دن پہلے حکومت نے وفاقی حکومت نے سنگل ڈجٹ پہ لے کے آیا نو پرسنٹ پہ لے کے آیا انڈرسٹ ریٹ کو بھی اور اس لیے کہ حالات جو ہے ہم سب کے سامنے ہیں تو میری یہ سب سے درخواست ہوگی کہ اس مشکل وقت میں ہم نے اپنے ہمسائیوں میں اپنے گھروں کے پاس اپنے محلے میں ان غریبوں کا خصوصا خیال رکھنا ہے جو اس مشکل وقت میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور جو پردے سے رہتے ہوئے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ میڈیا آپ ہماری آنکھ ہو آپ مشکل وقت میں کوریج کرتے ہو لوگوں کو آگائی دیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میڈیا کا بھی کردار ہے اس میں اور میڈیا جو آگائی پھلا رہا ہے آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آپ لوگ مشکل وقت میں بھار ہوتے ہو ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگوں کو بھی شدید خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ وبانہ لگے تو میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ بھی بہت احتیاط کرے کوریج کرتے ہوئے بھی اور ہم اس کے روقدام میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ان کی صورتحال ہے اور ممالک جو ہیں تظلل کا شکار ہے کہ کون کھولے یا نہیں تو خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بادرانہ سٹیپ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈرسٹری کو کھولا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح درزی ہو گئے کھجور کی دکانیں ہو گئیں اس سے پہلے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی ہوئی تھی پرچون کی تو میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی کٹائی کے سیزن شروع ہے اس پہ جو ہے ہمارے کسان سارے جو ہے وہ کھیتوں میں ہیں ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا ہے تو مرحل آوال جب ہم دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کو اسی کے حساب سے جو ہے وہ کاروبار کو بدترجیت کھولا جا رہا ہے اپنے پر خاندان تک ہوں جائے اور ہمارے پر جو خاندان مولیستان میں قربت سے دیکھی کی عقیق سے نشیر کی زندگی مزد جا رہنا ہو گئے وہ انہیں سلاح کرتے ہیں تو ایک تصویشناک ایک خدشاہ تھا ایک تصویر جو انہوں نے کچھی ہے تو ایسے میں وہ خاکشی کمت یا جو خاندان تک ہی انہوں نے کیا جو اس پر کس گورنمنٹ نہیں کیا گرینگ ہوگا اس حوالے سے کہ کیسے لوگوں پھنچوئے ہیں یہی سب سے بڑا جو ہے وہ علمیاں ہیں اور سب سے زیادہ پریشانی ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا اس لاوٹ ڈاؤن میں اور پوری حکومت میں آپ ہی بتا رہا ہوں کہ مرہ وار جو ہم یہ کھولتے جا رہے ہیں جو انڈسٹریز کو اور اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ پریکوشنری پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عملے کو بھی لے کے آئیں باہر اور اس سے بچا بھی جا سکے تو بلکل پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہے وہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہمواد کا اور جو ترقی پذیر ممالک ہے اس میں سب سے بڑا جو اندیشہ ہے وہ غربت کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ معاشی قتل تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس معاشی قتل سے بچا جا سکے اور وہ تمام چیزیں جس میں مزدور طب کا انوالو ہے اس کو کھولا جا سکے اور روزگار کا جلد از جلد بندوبرس کیا جا سکے اس میں وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انڈی ایم میں کا جو ہے ایک کردار جو انسا ہے وہ دکھائی اس لیے نہیں دے رہے کہ شاید یہاں پر فلیٹس نہیں آ رہے ہیں تو سامان بھی کوئی اس طریقے سے نہیں پہنچ با رہا ہے جبکہ دوسرے شہروں میں ہے تو اس کے حوالے سے کوئی آپ نے چیز کو نوٹس ملائی وزیراعظم کے یا کوئی سوالے سے جب میں تقریباً این ڈی ایم اے کے چیئرمنٹ سے بھی ملا ہوں اور ان سے بھی میرا حالہ وال ہے اور خصوصی سی ون تھرٹی تیارہ کئی دفعہ کوئٹ آیا ہے وہ سامان لے کر جو مختلف ممالک سے خصوصاً چائنہ سے آ رہا ہے اس کے اندر کٹس ہیں جو ڈاکٹرز کی اس کے اندر ماسک اور دوسری جو اتیادی تدابیر کی جو اشیاء ہیں وہ تمام اشیاء این ڈی ایم اے جو ہے یہاں پہ پی ڈی ایم اے کے حوالے کر رہا ہے اور اس کے بعد صوبائی حکومت مل کر اس کو جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے سوری صاحب یہ حکومت بلکستان کو ایک شکایت کی شاید آپ کی علمے بھی ہو یہ بتا ہے کہ ڈیلی کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے فوڈ کے سیکٹری چیف سیکٹری وزیراعلا اور تمام پورے پاکستان کے جو ہے وہ اعلیٰ قیادت اس میں بیٹھتی ہے اور روزانہ کے حالات کا پورا جائزہ لے کر فیصلے کیے جاتے ہیں تو یہاں سے بلکستان کی طرف سے یہ درخواست گئی بھی ہے میرے علمے بھی ہے میں نے بھی اپنی طرف سے یہ درخواست کی ہے کہ جو غربت کی لکیر سے بہت متاثر ہے بلکستان غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے روزگار نہیں ہے زیادہ تر ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے زرادہ بھی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے اتنی بارڈر ٹریڈ زیادہ ہے تو اس حوالے سے میں نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں کے غربت کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے یہاں کے غریب لوگوں کی